قاتلان حسین کا کیا ہوا اہلِ بیت کو جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا کیا ہوا ان کے متعلق جو روایات ہیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر مختار جو کوفہ میں اٹھا اور اللہ نے اسے غلبہ دیا اور لوگ اس کے اردگر جمع ہونا شروع ہوئے اور پھر کوفہ پر اس نے اپنی غلبے کو حاصل کر لیا پھر ایک دن اس نے اعلان کیا کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا جس کے قتل سے پوری دنیا کے مسلمان اور تمام فرشتے خوش ہو جائیں گے اس نے اعلان کیا تو سامنے بیٹھنے والوں میں لوگ سمجھ گئے کہ یہ عمر بن سعید کا قتل کرنا چاہ رہا ہے ابن سعید ابن سعید جو چار ہزار کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے کربلا میں اترا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے سب سے پہلے حر بن یزید جو ایک ہزار کا لشکر لے کر آئے لیکن وہ تو مولا حسین کے پاس آ گئے اپنے لشکر چھوڑ کر اور شہید بھی ہو گئے اس کے بعد جو سر کردہ ہے سب سے بڑا سرغنہ تھا وہ ایران کی حکومت کے لالچ میں آیا تھا ایران کی حکومت کے لالچ میں کہ یزید نے اس سے کہا تھا کہ ایران کی حکومت تجھے دے دوں گا اور ابن زیاد نے اس کو کہا تھا کہ پہلے یہ کربلا کا معاملہ سر کر لے تجھے ایران پورا دے دیا جا وہ اس لالچ میں آیا تھا امر بن سعید اور قتل حسین کے بعد میں اس کو ایران کی حکومت ملی کچھ نہیں یزید مر گیا تھا اب وہ اس کی تلاش جاری کر دیا اس نے عمید مختار نے جگہ جگہ دھوننے کی بات چلی تو بعد میں مل گیا کہ امر بن سعید فلاں جگہ رہ رہا ہے تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ اور پھر میرے پاس آؤ امر بن سعید کے ساتھ امیر مختار کے اچھے تعلقات بھی تھے وہ اچھے سے بات بھی کرتا تھا لیکن جب امیر مختار نے اس کو بلوایا تو اس نے اپنے بیٹے حفظ کو بھیجا حفظ نام کا اس کا بیٹا تھا ابن سعید کا کہا کہ جاؤ پوچھ کر کہ آؤ امیر مختار مجھے کیوں بلا رہا ہے امیر مختار نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے تمہارا باپ کہاں ہے کہا کہ وہ گوشہ نشین ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں تصویح کر رہے ہیں وہ زیادہ اب لوگوں سے ملتے نہیں باہر نہیں آتے ہیں عبادت میں مصروف ہیں یہ اس طرح کے خون پی کر کے لوگ گوشہ نشین ہونے کی کوشش کرتے ہیں امیر مختار نے کہا اچھا گوشہ نشین ہو گیا کاش یہ گوشہ نشینی کربلا کے دن آشورہ کے دن کر لیتا تو اس کے فائدے میں ہوتی آج وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے پھر اپنے دو فوجیوں کو بھیجا کہ جاؤ امر بن سعید کے گھر اور اسے یا تو زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ اس کے فوجی گئے اور اس کے گھر جا کر کے اس کی بیوی کو پوچھا کہا ہے کہ چلہ بنائے اس میں اللہ اللہ کر رہا ہے کہا اس کے فوجیوں نے کہا کہ اس سے کہو کہ اب اس کا اللہ اللہ کہنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ اس لیے کہ جو واسطہ تھا اللہ تک پہنچنے کا اسی واسطے کو یہ کاتا ہوا ہے اس واسطے کو کاتا ہوا ہے میاں جو آدمی سیڑھی پہلے سے نکالا ہوا ہے وہ چھت پہ کہاں سے چڑے گا حرام ربن سعید کوئی اندر داخل ہو کر فوجیوں نے اس کا سر کات لیا اور اپنی جھولی میں چھپا لیا لے کر کیا ہے امیر مختار کے پاس وہ سر رکھا اور کہا کہ امیر ہم عمر بن سعید کا سر لے کر کیا ہے اس کا بیٹا وہاں کھڑا تھا مختار نے پوچھا کہ جانتا ہے یہ کس کا سر ہے حفظ نے کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے اب ان کے بعد جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں یہ میرے باپ کا سر ہے تو امیر مختار نے کہا بلکل تو صحیح کہہ رہا ان کے بعد جینے میں کوئی مزہ نہیں تلوار اٹھا ہے اس کی بھی گردن مارا جب مزہ نہیں ہے تو کھائے کے لیے جیئے اس طرح سے عمر بن سعید دردناک موت مارا گیا کہاں گئی وہ ایران کی حکومت کہاں گئی کتے لوچ لوچ کر کے پھیکتے تھے لیکن کوئی کتا کھاتا نہیں تھا کوئی کتا گوشت کھاتا نہیں تھا کھینچ کھینچ کر کے پورے جسم کی چمڑیاں نکالتے تھے ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے قرآن میں سچ فرمایا ظالموں اللہ کو غافل مت سمجھنا اپنے کاموں سے اور اللہ کے گھر جب یہ انتقام آتا ہے تو بہت سخت ترین انتقام ہوتا ہے اللہ ان اللہ عزیز انتقام بے شک اللہ غالب آنے والا انتقام لینے والا ہے شمر نام کا یہ جو شمر زلجوشن یہ بھاگ گیا کوفہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے رہا اب اس نے مختار نے تلاشی مہین جاری رکھوائی اس نے اعلان کر دیا تھا جو بھی کربلا میں گئے تھے ان کو جو پکڑ کر کے لائے گا میری طرف سے انعام ہوگا انعام کے چکر میں کوفہ والے ان کو پکڑ پکڑ کے لائے تھے جو جو کربلا میں گئے ہوئے تھے شمر شمر کو دھونڈنے کی کوشش کی گئی یہ بھاگ گیا تھا اس ظالم نے بھاگ کر کے ایک گاؤں میں پناہ لی لیکن دیکھیں ظلم جس کے اندر ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی رہے ظلم کرتا ہی رہتا ہے ایک کسان کو پکڑا اس نے کھیتی باری کر رہا تھا اس کو بہت مارا کوڑے سے مار مار کر کے کہا کہ مجھے پناہ دے دیں ایک ہوتا ہے خود مجبور ہے پناہ مانگ لیں لیکن شیطان تو اسی حالت میں پناہ مانگ رہا ہے اس کسان کو خوب مارا اور کہا کہ مجھے پناہ دیں اور یہ خط لکھ کر کے دمشق بجوایا کیونکہ وہاں امیہ کی خلافت کہ یہ جاؤ ادھر پہنچا دینا میں بڑی مصیبت میں ہوں مختار مجھے قتل کر دے گا وہ کسان بچارہ خط لے کر کے نکلا خط لے کر کے نکلا تو وہ کسان کہاں دمشق کہاں جاتا وہ مختار کی ایک ہیمے میں آیا کہا کہ آپ امیر کوفہ ہیں آپ سے ایک آدمی حفاظت کی گزارش کر رہا ہے اور میرے پاس آیا ہے اور میں نے پناہ دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ چٹی گورنر تک پہنچا دوں آپ کو پہنچانے کے لیے آیا تو مختار نے دیکھا اور کہا بلکل صحیح جگہ پہنچا ہے اس کو پوری طرح سے ہم حفاظت دے دیں گے تیرا بھی ٹینشن ختم ہو جائے فوج کو بھیجا شمر کہاں ہے پتہ چلانے کے لیے یہ ایسا شخص تھا شمر ذلوشن اس کے پورے جسم میں کوڑ کے داگ تھے سفید داگ تھے اور یہ چادر اوڑ کے سوتا بھی تھا تو اس کے سفید داگ باہر دکھتے تھے لوگ نفرت بھی کرتے تھے ایسی لوگ تو ایمان حسین کے قتل میں آگے آئے تھے یہی کم کیا تھا کہ اس کو بری بیماریوں میں مبتلا رکھا گیا تھا جب رات کے وقت گھوڑے وہاں پر پہنچے تو یہ شمر ذلوشن کے ساتھ ایک اور شخص تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے درسہ لگنے لگا تو اس نے کہا کہ درو مت ادھر آس پاس جنگلوں میں ریچ بہت ہے ان کے چلنے پھرنے کی آواز ہیں تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور خوف لگ رہا ہے تو اس نے کہا تجھے اگر خوف ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ تجھے مختار کا بہت در آگیا ہے مختار کچھ نہیں ہے یہ کہہ کر کے اس کو کہا وہ خود چادر اوڑ کر کے سو گیا اور اس کا جو ساتھی تھا وہ کہتا ہے میں وہاں سے نکل گیا کیونکہ مجھے گھوڑوں کے تاپوں کی جو آواز آئی انداتہ ہو گیا کہ مختار کی فوج آ رہی ہوگی پیدا میں نکل گیا اور یہ اسی گمان میں تھا کہ آگے پیچھے والے ریچ ہوں گے اور اس کے لئے تو بہت خطرناک ریچ آ گئے وہ جب مختار کی فوج وہاں پہنچی یہ چادر تانے ہوئے سویا تھا اسی چادر کے اوپر سے اس کو نیزے مارنا شروع کیا اتنے نیزے مارے گئے کہ وہ زمین میں گڑ گیا اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اور اس کا بھی سر تن سے جدا کیا اور حتیٰ کہ بعض ایسے قاتل ہیں مختار سقفی نے بدلے اور انتقام میں اس قدر مبالغہ کیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ پہلے ہی در کے مرے ہوئے ہیں ایک آدم مر گئے تھے اور لوگوں نے ان کو نماز جنازہ وغیرہ سب پڑھا کر کے دفن کر دیا تھا تو یہ اپنی فوج کو لے کر گیا اور کہا کس سے پوچھ کر کے دفن کیا اس کو مرا تھا نیچرل موت اس نے قبر کھوڑنے کی حکم دیا اور قبر کھدوائے گیا اور ان کو کہا کہ یہ بغیر دنیا کی سزا لیے تو نہیں جائیں گے ان کو پہلے دنیا بھی سزا دی جائے بعد میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بعد میں دیا جائے قبروں کو خود کر کے ابن یامیر مختار نے ان لوگوں کو سزا دی بعض کو تو کوڑے مارے بہرحال یہ انتقامی آگ تھی انتقام بدلا تھا پھر اس کے بعد ایک شخص تھا عبداللہ بن دیاس اس کو امیر مختار نے پورا قتل نہیں کیا اس نے محمد بن امار بن یاسر کو قتل کیا تھا مارا تھا تو اس کو امیر مختار نے صرف ہاتھ پہر اور سب چیزیں کٹ کر کے چھوڑ دیا تڑپتے ہوئے صرف اس کا دھڑ تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا اس کو اسی طرح چھوڑ دیا اور لوگوں کو کہا کہ کوئی اس کی نحوست کے قریب نہ جائے وہ اسی حالت میں تڑپتا تڑپتا مرا تھا اسی طرح سے ایک شخص تھا حکیم حکیم بن طفیل تائی یہ وہ تھا جو حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹا تھا اور حضرت عباس کا پورا اسلحہ یہ لے لیا تھا اس کو جب خبر ہوئی کہ امیر مختار ہر ایک کو چنچن کے مار رہا ہے تو اس نے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم کو اپنا سفارشی بنایا وہ بہت جلیل القدر بزرگ تھے اور ان کو اس نے سفارشی بنایا مختار ان کی ہر بات سنتا تھا حضرت عدی بن حاتم گئے مختار کے پاس کہا کہ حکیم جو ہے یہ مجھے سفارشی بنایا ہے تو مختار نے کہا کہ حضور کیا آپ قاتلان حسین کی بھی سفارش کرنے لگ گئے آپ صحابی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اس پر جھوٹا الزام ہے اس پر جھوٹا الزام ہے صحابی رسول کو غلط خبر دے کر کے اس نے ایسا بتایا ہوگا بہرحال امیر مختار کی فوج نے حکیم کو گرفتار کر لیا ابھی یہ بات چیت ان کی ماں چل رہی تھی حضرت عدی بن حاتم سفارش کے لئے گئے ہوئے گورنر ہاؤز کوئی قاسد آ کر کے فوجیوں کو بتا دیا کہ حضرت عدی بن حاتم نے اس کی سفارش کی اور مختار نے مان لیا کہا کہ حضور آپ نے سفارش کی میں اس کو چھوڑ دوں گا حکیم کو جو عباس علم بردار کے بازو کاٹا تھا اس کے اوپر الزام ہے بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے میں چھوڑ دوں گا آپ کی سفارش پر تو ایک قاسد گیا اور فوجیوں کو کہا جو حکیم کو گرفتار کر کے لا رہے تھے فوجیوں سے کہا کہ یہ چالا کا آدمی بچ کر نکل جائے گا اس نے صحابی رسول کو اپنا سفارشی بنایا انہوں نے سفارش کی اور امیر مختار مان بھی لیا ہے تو فوجیوں نے کہا جو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے اب تک تو ہمیں امیر مختار نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا ہم امیر کے حکم کے پابند ہیں زندہ لاؤو یا مردہ لاؤو ہم کو امیر مختار نے حکم دیا اور ہم امیر کے پابند ہیں اب پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے پہنچنے کے بعد دوسرا آرڈر اس سے پہلے کہ پہنچیں اس کا کام یہی تمام کرو فوجیوں نے خود اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد سر لے کر کے پہنچیں حضرت عدی بن حاتمی وہاں سے کہا یہ کیا کر دیا تم لوگ نے کہا کہ حضور کیا بات ہے کہا میں نے سفارش کر کے اس کو آزاد کروایا تھا فوجیوں نے کہا ہم کو امیر مختار نے حکم دیا تھا کہ زندہ پکڑ لاؤ یا مردہ پکڑ لاؤ تو ہم نے مردہ لانا بہتر سمجھا وہ بھی بری ہو گئے وہ بھی بری ہو گئے دونوں بھی بہرحال قاتلہ نے حسین کا برا انجام ہوا بہت برا انجام ہوا حتیٰ کہ تقریباً سات ہزار لوگوں کو تو امیر مختار نے مارا سات ہزار باقی کے متعلق اب جو بڑا ظالم اس میں تھا وہ ابن زیاد عبیداللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا ہوا یہ کہ کوفہ چھوڑ کر کے موسیل چلا گیا تھا اس کو یہاں کی گورنریز اٹھا دیا گیا ہو گئے ختم امیر مختار یہاں کا غلبہ حاصل کیا ہوا تھا مختار نے اعلان کیا کہ میں موسیل پر چڑھائی کروں گا اور ابن زیاد کو جب تک میں نہیں حاصل کروں مجھے سکون نہیں ہوگا یہ اپنی فوج لے کر نکلا ابن زیاد بھی تیس ہزار کی فوج لے کر آیا مختار کے مقابل وہ بھی دریائے فرات کے قریب لڑائی ہوئی ہیں مختار کی فوج اور ابن زیاد کی فوج غالباً جمعہ کا دن تھا تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے جمعہ کا دن تھا اور یوم آشورہ تھا دس محرم الحرام دریائے فرات کے قریب موسیل کے پاس جنگ ہو رہی ہے اللہ عز و جل نے دوپہر کے بعد اس فوج کو امیر مختار کی جس میں ابراہیم مالک اشتر جو ہے سپسالار تھے ان کو ایسا غلبہ عطا کیا کہ اس کی فوج عبداللہ بن زیاد کی فوج سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی بچا کوئی نہیں تھا اب یہ مو چھپاتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا پھر رہا تھا یہ دورتا ہوا وہی میں نے کل باقیہ بتایا تھا ایک خیمے میں جا کر چھپنے کی کوشش کیا پانی پانی کہہ رہا تھا وہ خیمہ کسی اور کا نہیں امام زین العابدین کا تھا انہوں نے تین کھٹوڑیاں اسے پانی پلایا اس کے بعد جب تک تو امیر مختار کی فوج پیچھے سے آئی اور عبداللہ بن زیاد کو گرفتار کر لیا گرفتار کر کے اس کو رسیوں سے باندھ کر کے لایا گیا رسیوں سے باندھ کر کوفہ لایا گیا اور کوفہ لا کر کے سارے کوفہ والوں کو جمع کیا گیا اور اس کو سولی پر چڑھایا گیا اور اس کا جب سر الگ ہوا اللہ وقت پر ایک ایسی دہشت تھی کوفہ والوں اس کے تین ساتھی اور بھی قتل ہوئے تھے کوفہ کے گورنر ہاؤز میں عبرت کے لیے وہ سر وہی لٹکایا گیا جہاں ابن زیاد نے حضرت حانی بن عروہ اور امام مسلم بن عقیل کا سر لٹکایا تھا اور پھر مختار سکفی نے وہ سر کو سامنے رکھا جہاں امام حسین کا سر کربلا سے واپس آ کر کے اس کے گورنر ہاؤز میں رکھا گیا تھا تو کوفہ کیا اب امیر مختار نے چھڑی لیا اور اس کو سر کو مارنا شروع کیا اور کہا مختار یاد ہے وہ دن اے کوفہ والوں دیکھو یہ سن سینسٹ ہجری تھی تقریباً چھ سال ہوئے تھے امام حسین کی شہادت لوگوں سے کہا اے کوفہ والوں دیکھو وہ بہت تاریخ بھی وہی ہیں آشورہ ہے اور دن بھی وہی آیا ہے جمعہ ہے بس سن بدلی ہے اور اس جگہ پر ایک وقت اس نے سر امام کو لائیا تھا اور آج ابن زیاد کا سر ہے لیکن اے کوفہ والوں فرق کیا ہے اس سر میں اور اس سر میں اتنا وہ کہہ رہا تھا ابھی کہ دونوں کا سر یہاں پر رکھا گیا امام حسین کا سر بھی اور ابن زیاد کا سر سر امام کو جو لوگ دیکھے تھے کوفہ میں وہ اس خوشبو کو چھ سال بار بھی محسوس کر رہے تھے لیکن آج ابن زیاد کا سر وہاں رکھا گیا تھا اللہ اکبر اچانک یہ تقریر چل رہی تھی مختار زقفی کی اچانک اس تخت پر ایک خوفناک ازدہ ظاہر ہوا سامپ ظاہر ہوا اور سارے ڈر کر کے پیچھے اٹ گئے وہ اتنا خطرناک کالا سامپ تھا کہ زبان باہر نکالتا تھا تو آگ کی چنگا بھی نکلتی تھی وہ سامپ گھومتا رہا ان تینوں سروں کے پاس تین سروں کے پاس گھومتے گھومتے ابیداللہ بن زیاد کی ناک میں گھز گیا وہ سامپ پورا ناک کو پھار کر کے اندر داخل ہوا اور اندر جاتے جاتے اتنا کہ ابھی اس کی پوچھ باہر ہے کہ وہ پھر مو سے باہر نکلا مو سے باہر نکلا کسی کی حمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سر کو ہاتھ لگائے اور جیسے ہی وہ سامپ باہر نکلا پورے گورنر ہاؤز میں اتنی سخت بدبو پھیلی کہ لوگ اگر وہاں کھڑے ہوتے تو بہوش ہو جاتے بدبو سب کے سب نکل گئے مکوفہ کی تاریخ میں بتایا گیا ایسی عبرتناک لاش ہم نے کسی کی نہیں دیکھی جیسے ابیداللہ بن زیاد کی لاش کو دیکھا اور اس کے بعد شام کو یہ سامپ غائب ہوا تو مختار سقفی نے وہ سر اٹھایا اور دفن کرنے کا حکم تھی میرا یقین یہ کہتا ہے کہ چودہ صدیان بیٹھ گئی ہوں گی اگر آج بھی مٹی کھوٹ کر دیکھا جائے تو وہ سامپ اب بھی مسلط ہوتا کیونکہ قاتلان حسین کا انجام برا اچھا نہیں ہوا روایت میں ہے کہ مختار سقفی اس نے سات ہزار لوگوں کو انتقامی اعتبار سے قتل کیا اور بائیس ہزار لوگ تھے نا کوپہ میں مکہ کربلا میں جو گئے تھے بائیس ہزار باقی سب کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ترہ ترہ کے عذابات میں مرتلا ہوئے کئی لوگ جو گئے تھے جو قتل نہیں ہوئے وہ اپنے گھروں میں کتنے تو ایسے کہ اندھے ہوئے اور ان کے آنکھوں میں ان کے آنکھوں میں ایسی جلن ہوتی تھی کہ رات ہر طرف چھے تھے کئی ایسے ہیں جو پوری زندگی پیاس 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 بلبلاتے تھے پانی لے جاتے تھے تو ہاتھوں سے پانی مار دیتے تھے پانی مو تک نہیں آتا تھا وہ قاتل آنے حسین جتنے بھی وہاں کربلا میں تھے اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا فرمایا ایک مرتبہ ایک بزرگ امام واقعی تھی رمطاللہ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ یزید کے ساتھ ایک شخص تھا یعنی لشکریوں میں وہ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو سارے لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو جو امام حسین کے مقابل میں گئے یا تو قتل ہو گئے بری طرح سے یا تو عذاب میں گرفتہ ہو وہ شخص کہا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا میں بھی تو کربلا گیا تھا میں بھی تو کربلا گیا تھا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا وہ خیمے میں بیٹھے تھے وہ لوگ وہ اٹھا خیمے میں چراغ جلانے کے لیے اچانک چراغ اچھل کر اس کے کپڑوں میں آ گیا چراغ اچھل کر کے کپڑوں میں آیا اور کپڑوں کو ایسی آگ لگی کہ سارے لوگ بچانے کی کوشش کرتے وہ آگ بھڑکتی ہی جاتی اب یہ دعایت میں برمایا گیا وہ ایسے جل رہا تھا جیسے کہ انگیٹی میں کوئی کوئی کوئلہ جلتا ہے سب کے سامنے مختصر سے چراغ سے اس کی جسم میں ایسی آگ لگی کے بعد میں لوگوں نے دیکھا جس طرح کوئلہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی وہ غیرہ تھا میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا اللہ فرماتا ہے ظالم یہ گمان بھی نہ کریں کہ اللہ تمہارے کاموں سے غافل ہے ہاں وقت ہے ہر چیز کا انتقام کا ایک شخص تھا یزید کے دربار میں اس کے متعلق یہ ورمایا گیا وہ حضرت امام حسین پر وہ صرف لانت بیشتا تھا لانت بیشتا تھا اور مولا علی شہرِ خدا پر اہلِ بید پر وہ لانت بیشتا تھا باقی کربلا میں گیا نہیں گیا یہ الگ مسئلہ ہے ملک شام میں دمشق میں لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کا مو سور کا ہوئے ہیں اس کا مو خنزیر کی طرح کہ اس کے جسم انسان انچانی آزا رکھتے ہیں اور مو خنزیر کی طرح لوگ اس سے اتنی دور بھاگتے تھے اور ڈرتے تھے بچے دور بھاگ جاتے وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالتا تھا اس سے پوچھا گیا کہ تیرا مو ایسا کیسے ہو گیا اس نے بتایا کہ میں لانت کرتا تھا ایک دن خواب میں دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت امام حسن حضور سے شکایت کر رہے ہیں کہ آقا یہ بندہ ہے جو ہم پر لانت کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا میں تم سب کی طرف سے اس پر لانت کرتا جس دن میں نے خواب دیکھا اس کے صوبہ جیسی بیدار ہوا میرا چہرہ بدل چکا تھا حسین ابن علی مولا حسین کے خاندان والوں کو برائی سے یاد کرنے پر بھی چہرے بدل گئے ہیں خنزیر کے چہرے ہو گئے ہیں اس طرح کے قاتلہ نے حسین کے ساتھ اللہ عز و جل نے پوری طرح سے انتقام لیا اس کے بعد اخیر میں یہ امیہ حکومت چلتی رہی ہا الحمدللہ سیدنا امام حسین کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا تذکرہ آج بھی الحمدللہ عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے جو جو شریکے قافلہ تھے ان پر لاکھوں سلام ہیں ان کی تربتوں پر لاکھوں سلام ہیں اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت میں اور کیا چاہیے قرآن کہتا لا تقولو فی سبیل اللہ امواتا لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ امواتا اے لوگو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ بھی مت کہنا قرآن ان کے زندہ ہونے کی بشارت دے رہا ہے اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے ان کے زندہ ہونے کی بشارت ہے اسی لئے تو کہا ہے شاہر نے کہ جینا ہو تو ایسے جیو دنیا میں کہ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس یہ تو یہاں سب ہی آئیں مرنے کے لئے ہماری موتوں کو کون یاد رکھے گا ہاں ان کا جینا بھی یاد رکھیا جاتا ہے ان کا مرنا بھی یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن کی بشارت کے ساتھ زندہ جعوید ہیں زندہ جعوید ہیں اسی لئے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوہ قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے نظمیل قرآن اعلان کر رہا ہے جب شہید ہیں وہ اور مرتے نہیں ہیں تو زندہ لوگوں کا ماتم کیوں کیا جائے زندوں کا غم کیوں منایا جائے ہاں البتہ ان کے ساتھ ہونے والے معاملات کا ہمیں غم ضرور ہے لیکن ہم ان میں سے کسی کو مردہ نہیں تصور کرتے قرآن کہہ رہا ہے ان کو زندہ تصور کرو یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں دوسری آیت میں تو یوں فرمایا رب تعالیٰ نے اِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اے لوگوں وہ اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے یہاں زندوں کو رزق کی حاجت ہے جگہ جگہ محنت مزدوری کر کے بھی وہ چیزیں نہیں مل رہی اور وہ سو گئے صدیوں سے سو ہیں مولا فرما رہا ہے ان کو رزق دیا جا رہا ہے تفسیر میں بزرگان دین نے فرمایا مولا انہیں اتنا رزق دیتا ہے اتنا رزق دیتا ہے جو ان کے آج پاس جاتے ہیں وہ اپنا رزق انہیں بھی کھلا دیتے ہیں ضائف سی بات ہے افطاری جب زیادہ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جی جنا پیٹ بھرنا ہے کھا لیا اور باقی سب بچوں کو دیا قریب جو ہیں ان کو دیا سب کو دیتے ہیں یہ ہماری عادت ہے تو وہ جود و سخاوت کے بادشاہ جن کو مولا رزق دیرہ ہو ان کی قبروں میں مجھے تو امید ہے کہ قریب جانے والے پر پاتے ہی ہیں جو دور سے نام لیتے ہیں مولا انہیں بھی کھلاتے ہیں الحمدلہ ہم صدقہ حسین کا کھاتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شرم و حیاء کی بھی بات نہیں اس لیے کہ وہ سخاوت والا گھرانہ ہے جہاں ہمیشہ سے نوازا جاتا رہا ہے بہرحال کربلا کے بعد کی یہی معاملات رہے تقریباً چالیس پچاس سال تک پھر امیہ امیہ خاندان میں سے ہی بعض خلفہ آئے عبد الملک بن مربان آیا سلیمان بن عبد الملک آیا اور کئی بادشاہ آئے ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا ہے لفظی اعتبار سے خلیفہ ہم کہتے ہیں لیکن اصل جو خلیفہ ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عثمان ہیں حضرت علی ربوہ تعالی امام حسن مشتبہ ہیں باقی سب بادشاہ کہلا ہے بادشاہ ہے جن میں دنیاوی رنگت آگئی دنیا کے معاملات آگئے تو امیہ خاندان کی خلافت چلی اور اس کے بعد ایک سو پانچ ہجری یا ایک سو دس ہجری کے بعد عباسی حکومت آئی یہ عباسی حکومت بنو عباس یہ حضرت عباس ربوہ تعالی کے خاندان میں سے جو لوگ خلیفہ بنے حکمران بنے ان کی حکومت کو عباسی حکومت کہا جاتا ہے عباسی حکومت کے سب سے مشہور خلیفہ کا نام حارون رشید آپ نے سنا ہوگا نام حارون رشید کا نام تو اکثر لوگوں نے سنا ہے یہ عباسی خاندان کے حکمران تھے عباسی خاندان کے خلیفہ بنے بغداد میں تو یہ اس طرح سے اسلام پھلتا رہا پھولتا رہا اس کے بعد پھر کوئی ایسی یعنی بڑی آفت اسلام پر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا خسارہ ہوا ہو میں سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے آقا کی وفات کے بعد قیامت تک اگر سب سے بڑا سانحہ سب سے بڑا حادثہ سب سے بڑی قیمتی چیز دنیا نے کوئی کھوئی ہے تو وہ حسین آزم کی ذات ہے سب سے بڑی چیز اتنی بڑی ذات کو کھویا ہے کہ دنیا رہتی دنیا تک اس کا غم ہوگا اس لیے کہ بعض تاریخ میں یہ ربایتوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے آشورہ کے دن جو آشورہ کے دن سیدنا امام حسین ختل ہوئے تھے شہید ہوئے تھے بعض لوگوں نے دیکھا عرب کی زمین میں جہاں سے پتھر نکالتے تھے خون نکل جاتا تھا پتھر ہٹاتے تھے تو خون نکل جاتا تھا لوگوں میں یہ پشویش ہو گئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے کیا معاملات ہیں اور سنا کہ کئی پرندے اس وقت نہ اڑتے تھے نہ دانا چکتے تھے نہ پانی پیٹے تھے بعض روایات یہ بتاتی ہیں تو اس وقت بزرگوں نے فرمایا کہ حسین کی وفات کا غم میرے عزیزو صرف امت مصطفیٰ ہی نہیں کر رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مسلمان افراد ہی نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ غم حسین میں مبتلا تھا حسین آزم کے غم پتھروں سے بھی اس طرح کے خون کے نکلنے کے نشان ملے ملے ملے